الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعد اللہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اللہ الذین آمنوا منکم ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے تم میں سے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ البتہ ضرور وہ انہیں جانشین بنائے گا فِي الْعَرْضِ زمین میں قَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَضَاءَ لَهُمْ اور ان کے لئے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھرائیں گے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جس شخص نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں وَمَأْوَاہُمُ النَّارِ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَلَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور بلا شبہ وہ بہت بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے اللہ حب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر مخلص مؤمنوں کو کئی بشارتیں دی ہیں منافقین کی زیادتیوں کے باوجود نبی مکرم علیہ السلام ان سے صرف نظر فرمایا کرتے تھے اس وجہ سے کہ لوگ کہیں یہ بات نہ کہہ بیٹھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو اور پناہ دینے والوں کو قتل کرتے ہیں ایک طرف پورے عرب کے کفار کی دشمنی تھی اور دوسری طرف اسلام کے دعوے دار منافقین کی سازشیں تھی تو مسلمان انتہائی سخت پریشان اور خوف زدہ رہتے تھے تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل بیان کیا اور انہیں نصیت کرنے کے بعد مخلص جو مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی بشارتیں دی ہیں عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول مکرم علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مدینہ میں آئے اور انسار نے ان کو جگہ دی تو سارا عرب ایک کمان کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا اس لئے کہ مسلمان رات اسلحے کے ساتھ گزارتے اور دن بھی اسی حال میں ان گزارا کرتے تھے حتی کہ وہ یہ کہنے لگ گئے کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب ہماری راتیں امن اور اتمنان سے گزریں گی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا عَلِي اور اسی طرح حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ جو اس آیت کے اندر ہم نے پڑھا اس کا معنی کیا ہے نعمت کی ناشکری اور اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر کھینچا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَلُوا مِنْكُمْ کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یعنی دو شرطیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بات بیان فرمائی ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا کن کے ساتھ ہے جو پکے مومن ہیں مخلص مومن ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت دے گا یعنی تم نے اپنے کھلے اور چھپے دشمن جو کفار اور منافقین کی صورت کے اندر ہیں ان سے پریشان نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو اعمال سالحہ سے آراستہ کرتے رہو تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے تمہارا ایمان ہوگا تمہارا عمل سالح ہوگا اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں عرب و عجم کا وارث بنا دے گا اور اللہ رب العالمین ان کفار کے ممالک کا تمہیں جانشین اور حکمران بنا دے گا جیسا کہ اس نے اس سے پہلے کفار اور مشرقین کے بعد بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کو جزیرہ عرب مصر اور شام کی حکومت بخشی تھی تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ تھا یہ بہت تھوڑے سے عرصے کے بعد پورا ہو گیا حجرت کے بعد دس سال کے اندر جبکہ ابھی رسول مکرم علیہ السلام زندہ تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ خیبر بحرین یمن اور پورے جزیرہ عرب کے اندر فتح عطا فرما دی اور آپ علیہ السلام حجر کے مجوسیوں اور شام کے کئی علاقوں سے جزیہ وصول کرنے لگ گئے روم کے جو بادشاہ تھے حرققل مصر کا جو بادشاہ تھا حبشاہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس نے آپ کی خدمت میں حدیع بھیجنا شروع کر دیئے جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جو خلافہ راشدین تھے انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلتے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں مشرق و مغرب کا بہت سا حصہ فتح کیا اس وقت کے جو سب سے مضبوط حکمران اپنے آپ کو کہلانے والے کسرا کے سر ان کو اللہ رب العالمین نے شکست دی مسلمانوں کو وہاں پر فتحات سے نوازا مشرق کے اندر چلے جائیں چین اور مغرب میں افریقہ تک اسلام کا پرچم لہلانے لگا تو مسلمان ان کی گردنوں ان کے خزانوں کے مالک بن گئے اور یہ در حقیقت نبی علیہ السلام کی وہ پیشنگوئی تھی جو آپ علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اللہ رب العالمین نے میرے لئے پوری زمین کو سمیٹ دیا ہے لپیٹ دیا ہے میں نے زمین کے مشرقوں کو اور زمین کے مغربوں کو دیکھ لیا ہے اور میری امت کی سلطنت اس کے ان مقامات تک پہنچے گی جہاں تک میرے لئے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھایا گیا ہے وَأُعْتِتُ الْقَنْزَيْنَ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَغْوْ اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے یعنی کیسر و کسرہ بھی عطا کیے گئے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا خلفاء راشدین بھی اسی وعدے کو اللہ رب العالمین نے ان کے زندگی میں ان کو پورا کر کے دکھایا وہ آج بھی پورا ہو سکتا ہے لیکن دو شرطیں ہیں پہلی ایمان اور دوسری عمل صالح آج اگر ہم مسلمان اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے خلافت ہمارے پاس نہیں ہے جانشینی ہمارے پاس نہیں ہے امن ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوریاں آ چکی ہیں ایمان باللہ ہمارا اس طرح نہیں ہے جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے ایمان بالرسول ہمارا اس طرح نہیں ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمیں لے کر آنا چاہیے جو اس کے تقاضے ہیں ہم نہ اللہ پر ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں نہ رسول مکرم علیہ السلام پر نہ ہی ایمان بالکتب ہمارا اس طرح ہے اسمانی کتابوں پر بھی ایمان نہیں ہے فرشتوں پر ایمان نہیں ہے یعنی جو ایمانیات کی بنیاد ہیں اصل میں ہم اس کے اندر ہی بنیادی طور پر بہت زیادہ کمزور ہے تو جب ہمارے اندر ایمانیات مضبوط نہیں تو پھر اللہ کا وعدہ کیسے مکمل ہوگا اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن کن سے وعدہ کیا ہے جو آمنوں مومن ہوں گے پکے مومن ہوں گے جن کے ایمانیات میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہوگا ان کا ایمان باللہ بھی مضبوط ایمان بالرسول بھی مضبوط ایمان بالکتب بھی مضبوط ہے ان کا ایمان بالآخرہ بھی مضبوط ہے ایمان بالملائکہ بھی مضبوط ہے ایمان بالقدر بھی مضبوط ہے سارا ایمان کی جو شکیں ہیں وہ پوری کی پوری ان کی مکمل طور پر اس کے اوپر ان کا عقیدہ ان کا نظریہ ان کا ذہن وہ اس کے مطابق ہوگا تو پھر اللہ اور بلعالمین کا وعدہ پورا ہوگا اور دوسری چیز عمل صالح نیک اعمال صرف ایمان نہیں ایمان کے بعد انسان وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو نیک اعمال سے آراستہ کرے اس کے ساتھ مزین کرے تو اللہ رب العالمین کا پھر وعدہ موجود ہے اور اللہ تعالی نے پھر نبی مکرم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو صحابہ کو یہ وعدہ پورا کر کے دکھائے اور یہ آیت در حقیقت کس بات کی دلیل ہے کہ رسول مکرم علیہ السلام کے تمام اصحاب تمام ساتھی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لاتے ہیں کہ وہ پکے تھے مومن تھے مخلص تھے سچے دے اور دوسرا اسی آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ خلافہ راشدین کی جو خلافت ہے وہ برحق ہے خلافہ راشدین کی خلافت کیا ہے برحق ہے اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں ان کی خلافت کے وقت ان دین کو بھی مضبوط کیا خوف کے بعد آمن کا جو وعدہ تھا وہ بھی اللہ رب العالمین نے پورا کیا تو یہ بعد میں آنے والے افراد میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے وہ بھی اس چیز سے اپنے آپ کو یعنی کہ اللہ کی مدد کا وعدہ لے سکتے ہیں لیکن شرط کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو ان سے آراستہ کریں گے ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ تو یہاں پر کیا ہے خلافہ راشدین کی جو ہے ان کی خلافت اس کے برحق ہونے کی بہت بڑی اور واضح دلیل موجود ہے کیونکہ ان کے زمانے کے اندر امن موجود تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لے استخلیفنہم فی الارض کہ اللہ رب العالمین ضرور ان کو زمین میں خلافت اور جانشینی عطا فرمائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو جانشینی اور خلافت عطا کی تھی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَظَى لَهُمْ یہ دوسرا وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ مسلمانوں کے لئے ان کے اس دین کو اقتدار بخشے گا جو اس نے ان کے لئے پسند کیا یہ نہیں ہے کہ ہمارا خود ساختہ دین ہمارا خود بنایا وَدِينَ اللہ اس کو غالب کرے گا نہیں بلکہ اللہ تعالی اسلام کو غالب کرے گا یعنی مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ایسا اقتدار دیں گے جس میں کسی اور آئین اور قانون کسی اور کا آئین اور قانون نہیں ہوگا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا جو دین ہوگا اس کا مکمل طور پر غلبہ ہوگا اور سب سے اگر انچی کوئی بات ہوگی کسی کا کلام ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین کی بات اور اللہ کا کلام ہوگا تو یہ دنیا کا یہ اقتدار پوری دنیا پر ہوگا جیسا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالی ان سے مسلمان احمد کے اندر روایت موجود ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا لَيَبْلُغَنَّ هَذَ الْأَمْرُ مَا بَلَغَ الْلَيْلُ وَالْنَحَارُ کہ یہ کام یعنی دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں وَلَا يَتْرُقُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَ الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ اَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يَعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ اور اللہ تعالی کوئی اینٹوں کا بنا ہوا مکان ہو یا جو ریشم کا بنا ہوا ہو کوئی مکان نہیں چھوڑیں گے مگر اللہ تعالی کا دین اس کے اندر داخل ہو جائے گا عزت والے کو عزت دے کر اور زلیل کو زلط دے کر عزت ایسی جس کے ساتھ اللہ تعالی اسلام کو عزت بخشے گا اور زلط ایسی جس کے ہاتھ اللہ تعالی کفر کو زلیل کرے گا تو اس پیشنگوئی کا اکثر حصہ جو ہے خلافہ راشدین خلافہ بنو امیہ اور عثمانی خلافہ کے ہاتھوں پورا ہوا اور جو رہ گیا وہ بھی پورا ہو کر رہے گا اور مسلمان کب جب تک مسلمان دین کی طرف رجوع کرتے رہیں گے اپنے اندر جذبہ جہاد کی بیداری کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین ان کے اس دین کو یعنی اسلام کو غلبہ دیں گے اور تیسرا بات اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوف کی حالت بدل کر امن اتا فرمائے گا اور یہ بھی کس کی بدولت ہوگا جہاد کی بدولت ہوگا یا تو کفار اسلام قبول کر کے اس کے محافظ بن جائیں گے یا پھر وہ محکوم بن کر جذیہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کی بدولت خوشحالی کا دور دورہ ہوگا اور حدود اللہ کی نفاظ کی برکت سے اسلام کے تحت جتنے بھی علاقے ہوں گے وہ امن کی نعمت سے فیضیاب ہوں گے معروف ایک روایت ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مکرم علیہ السلام کے پاس موجود تھا جب آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے فاقع کی شکایت کی پھر ایک اور آیا اس نے ڈاکے اور رہزنی کی شکایت کی آپ علیہ السلام نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا عدی تم نے حیرہ شہر دیکھا ہے میں نے کہا میں نے انہیں اسے نہیں دیکھا لیکن میں نے اس کے متعلق سنا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم اونٹنی پر سوار ایک عورت کو دیکھو گے وہ وہاں سے سفر کرے گی حتیٰ کہ کعبہ کا تواف کرے گی اور اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا میں نے دل ہی دل میں کہا تو اس وقت بنو تے کہ جو یہ بدماش ہوں گے وہ کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہیں اور آپ نے مزید یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم کسرہ کے خزانے فتح کرو گے میں نے کسرہ بن حرمز کے خزانے میں نے کہا کہ کسرہ بن حرمز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں کسرہ بن حرمز کے خزانے اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم آدمی کو دیکھو گے وہ سونے یا چاندی سے اپنی لپ بھر کر اس شخص کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے لیکن کوئی شخص ایسا بھی نہیں ملے گا جو اس سے صدقے کو ذکاہت کو قبول کرے تو عدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اونٹری پر سوار ایک عورت کو دیکھا تھا جو وہاں سے چلی اور اس نے آقے قابع کا تواف کیا پھر واپس چلی گئی لیکن اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی اسی طرح کسرہ بن حرمز کے خزانے کہتے ہیں میں نے فتح کیے اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم وہ بھی دیکھ لوگے جو تیسری بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ آدمی سونے کی چاندی کی لپ بھر کر صدقہ نکالے گا لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور یہ سیدنا سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی دور کے اندر یہ بات ہوگی اگر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو وعدہ میں نے کیا ہے اہل ایمان کے ساتھ ہے عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ زمین پر میں خلافت دوں گا دین کا غلبہ دوں گا خوف کے بعد امن عطا کروں گا یہ کن لوگوں کا ہوگا یعبدون نہیں کہ جو صرف میری عبادت کرنے والے ہوں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانے والے نہیں ہوں گے یعنی یہاں سے کیا بات ظاہر ہوگے جن لوگوں میں ان اوصاب میں سے کسی بھی وصف میں کمی ہوگی یا سرے سے وہ ان چیزوں سے آرہی ہوں گے لیکن دین کا غلبہ اور امن کی رحمت ان کو میسر نہیں آئے گی تو ہم آج دیکھتے ہیں مسلمانوں کے پاس حکومت ہے لیکن دین غالب نہیں ہے امن نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ ہماری عبادات کے اندر شرک آ چکا ہے ہم اپنے علاقوں کے اندر دیکھیں ہر جگہ پر آپ کو شرک کے اڈے ملیں گے باقاعدہ آپ کو مزارات ملیں گے لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ اس کے بعد ناشکری کرے گا کفر کرے گا فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ فاسق ہیں یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تم شرک کرتے رہو تو اللہ رب العالمین تمہیں غلبہ دے دے گا نہیں غلبہ اسی وقت ملے گا تمہاری حکومت تمہیں اس وقت اقتدار ملے گا دین غالب اس وقت آئے گا امن اس وقت ملے گا جب ایمان لے کر آوگے عمل سالح کروگے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کروگے اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کروگے پھر اللہ رب العالمین کا یہ عبادہ تمہارے ساتھ پورا ہے پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَقِمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّقَا اور نمازیں قائم کرو اور زکاة ادا کرو یہ بھی کیونکہ یہ مسلمانوں کو یعنی عمل سالح کی طرف اللہ رب العالمین نے بھی اس آیت کے لئے ترغیب دیئے کہ کون سے کام تم نے عمل سالح کے طور پر کرنا ہے نمازوں کو قائم کرنا ہے زکاة ادا کرنی ہے وَعَطِيعُ الرَّسُول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے ساری چیزیں آجاتے ہیں پورا دین اسلام آجاتا ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون تاکہ تم رحم کیے جاؤ یعنی اگر ہم اپنے پر اللہ رب العالمین کی رحمت کے طلبگار ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں نمازوں کو قائم کریں زکاة ادا کرنے والے بن جائیں لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کفار کے ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں کہ ہمارے پاس تو طاقت نہیں ان کے پاس طاقت ہے ہمارے پاس تو اقتدار نہیں ان کے پاس اقتدار ہے ہمارے پاس کچھ نہیں تو ان آیات کے اندر ہم نے کیا چیز پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے اہل ایمان سے عمل صالح اختیار کرنے والوں سے اور جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں بناتے اللہ رب العالمین نے ان سے تین باتیں کیے ایک خلافتِ عرضی کا وعدہ اور دوسرا دین کے غلبے کا وعدہ اور تیسرا امن کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا اور جو حکومت جو مسلمان اگر ایمان کے اندر کمزوری ہے عمل صالح کے اندر کمزوری ہے ان کے پر تو حکومت اگر ان کو مل جائے گی تو اقتدار مل جائے گا لیکن اس کے بعد دین غالب نہیں ہوگا اور اسی طرح امن بھی ان کو میسر نہیں ہوگا اور عمل صالح کے اندر خاص طور پر تین چیزیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اور وہ کیا ہے نماز کا قائم کرنا زکاة کا ادا کرنا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین